بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو دھان کے کھیت کے اندر جڑی بوٹیوں کا خاتمہ بہت ضروری ہے جڑی بوٹیاں اگر آپ کے دھان کے کھیت کے اندر موجود ہیں تو کبھی بھی آپ دھان کی فصل سے ایک اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے ان جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے ہم کس طریقے سے ان جڑی بوٹیوں کو خاتمہ کر سکتے ہیں کون سی زہر استعمال کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہو کیونکہ اگر آپ نے زہر کا استعمال غلط کیا آپ کا طریقہ غلط ہے تو آپ سپریے بھی کرو گے خرچہ بھی کرو گے اور جڑی بوٹیاں بھی کنٹرول نہیں ہوں گی کاشکار بھائیو کون سی زہر استعمال کرنی ہے کس وقت استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھیں پیل کے برنے کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکار بھائیو دھان کی فصل کے اندر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جیسا کہ گھاس کی طرح کی جڑی بوٹیاں سوانکی، کھبل، ڈھیڈن وغیرہ پائی جاتی ہیں تو دیلہ خاندان کی جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں جس کے اندر گھوئی، بھوئی اور مورک شامل ہے اسی طرح سے چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کے اندر دریائی بوٹی، مرچی بوٹی، چوپتی یہ ساری کے ساری شامل ہیں کاشکار بھی اب ان تمام جڑی بوٹیوں کا ہم نے کس طریقے سے خاتمہ کرنا ہے اس کے اگر بات کی جائے تو آپ کو جڑی بوٹی مارزہروں کا استعمال کرنا پڑے گا جب آپ کی دھان کی فصل اٹھارہ سے بیس دن کی ہو جائے یعنی کہ آپ نے پنیری کو کھیت میں شفٹ کیا اور اٹھارہ سے بیس دن ہو چکے ہیں تو اب آپ کو جڑی بوٹی مارزہر کا فوراں سپریک کر دینا چاہیے اگر آپ دیر سے سپریک کرو گے تو جڑی بوٹیاں کنٹرول نہیں ہوں گی کاشکار بھی کون سا زہر استعمال کرنا ہے دیکھیں مختلف کمپنیوں کے پاس مختلف ناموں سے ہیں لیکن زیادہ تر کمپنیوں کے پاس وینسٹا کے نام سے یہ زہر مل رہا ہوتا ہے چاول کے اندر جڑی بوٹیوں کو خاتمے کے لیے وینسٹا کے نام سے زہر مل رہا ہوتا ہے جس کے اندر بیسپائری بیک سوڈیم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک آدھ زہر انہوں نے مکس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کاشکار بھی وینسٹا کے نام سے ہی آپ کو سنجنٹا کمپنی کے پاس بھی زہر ملے گا نیا سویرہ کے پاس اور یہ اگر آپ 90 گرام فی اکڑ کے حساب سے 120 لٹر پانی کے اندر حل کر کے سپریک را دیتے ہیں تو آپ اپنے دان کے کھیج سے جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں اسی طرح سے ایف ایم سی کے پاس بھی یہ وینسٹا کے نام سے ہی موجود ہے اور 60 گرام کی پیکنگ میں ہے 60 گرام فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریک کراتے ہیں اپنے دان کے کھیج کے اوپر تو تمام جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کاشکار بھی اسی طرح سے آئی سی آئی کمپنی کے پاس بھی یہ وینسٹا کے نام سے ہی موجود ہے اور یہ 100 گرام کی پیکنگ میں ہے 100 گرام فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریک کراتے ہیں تو یہ تمام جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ کے کھیج سے کاشکار بھی ہو اس کے علاوہ یہ کینزو کمپنی کے پاس پیرانیکس گولڈ کے نام سے ہی زہر موجود ہے وہ اگر آپ 100 گرام فی اکڑ کے حساب سے سپریک کراتے ہیں تو آپ کے کھیج سے جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح سے سائیبان کمپنی کے پاس یہ ویسٹا پلس بوسٹر کے نام سے ہی زہر موجود ہے اور وہ آپ 80 گرام فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ سپریک کراتے ہیں تو یہ جڑی بوٹیاں جیسے کہ سوانکی، کھبل، ڈیڈن، گھوئی، بوئی ان سب کا خاتمہ ہو جاتے ہیں آپ کے کھیج سے کاشکار بھی ہو اگر طریقہ استعمال کی بات کی جائے تو آپ نے ان سپریک کا استعمال کبھی بھی کھڑے پانی کے اندر نہیں کرنا آپ دان کی فصل کے اندر کیونکہ پانی اکثر کھڑا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے آپ اس تمام پانی کو نکال دیں اس کے 24 گھنٹے کے بعد آپ سپرے کریں اور اس کے سپرے کرنے کے پھر 24 سے 48 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ پانی چھوڑ دیں اپنے کھیج کے اندر اور اس کے بعد 4 سے 5 دن تک اپنے کھیج کے اندر پانی کو برقرار رکھیں پانی کھڑا رہنے دیں تاکہ ان جڑی بوٹیوں کا مکمل طور پر صفائیہ ہو جائے کاش کبھی اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ ان جڑی بوٹیوں کا سپرے کریں تو آپ نے اس کے فوراں بعد کبھی بھی کھادوں کا استعمال نہیں کرنا کاش کبھی جب ہم ان جڑی بوٹی مار زہروں کا اپنے کھیج کے اندر استعمال کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگلے دن تمام جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں بلکہ 3 سے 4 دن کے بعد تو آپ کو اپنی کھیج کے اندر جڑی بوٹیاں پیلی ہوتی نظر آئیں گی یعنی یہ کھانے پینے کا نظام ان کا رک جاتا ہے خوراک لینا یہ بند کر دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں 15 سے 20 دن لگتے ہیں مکمل طور پر جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے اندر کاش کبھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اور ان پر عمل کر کے ان میں سے کوئی بھی زہر استعمال کر کے آپ اپنے دھان کے کھیج سے جڑی بوٹیوں کا صفائے کر دوگے اور اپنی اچھی پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کاش کبھی ان تمام دعائیوں میں سے اگر آپ نے کوئی بھی زہر استعمال کیا ہے تو کمنٹس لازمی کر دیا کریں کیونکہ جو آپ کمنٹس کرتے ہیں جب آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ بہت سے لوگ جو کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری جو کسان کمیونٹی ہے فارمرز کمیونٹی ہے ان تمام فارمرز کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ